موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربی کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لیسن نمبر ففتین کا آغاز کریں گے اور یہ ہے القراءت الواضحہ الجزء الثانی پارٹ ٹو دوسرا حصہ اور اس سبق کا ٹائٹل ہے السفر بالطائرہ ایروپلین کا سفر الطائرہ بولتے ہیں ایروپلین کو اور السفر کے معنی معلوم ہے ٹریپ جرنی سفر السفر بطائرہ ہوائی جہاز کا سفر یا ایروپلین میں سفر سب سے پہلے اس سبق کے مین کنسپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے کیا اس سبق میں بنیادی طور پر جس چیز کو ہائلائٹ کیا گیا ہے وہ ہے کانا کانا جو ہے ایک آگزلری ہے کانا ایک ورب ہے کانا ایک فعل ناپس ہے جس کی بہت اچھی تفصیل آپ کو ملے گی شرح میت عامل میں کہ کانا کا استعمال کس کس طرح سے ہوتا ہے تو دراصل کانا جو ہے افعال ناپسہ ایک گروپ ہے ایک کارگری ہے ایک زمرہ ہے افعال ناپسہ کی گروپ کا ایک اہم ورب ہے بلکہ سب سے اہم ورب ہے افعال ناپسہ ورب کی ایک گروپ ہے ورب کا ایک مجموعہ ہے ایک سیٹ ہے اس گروپ سے تعلق رکھنے والے جو ورب ہوتے ہیں وہ امپرفیکٹ کہلاتے ہیں الافعال ناپسہ کہلاتے ہیں الافعال ناپسہ کا مطلب ہوتا ہے انکمپلیٹ ورب وہ فعل ناپس ہوتے ہیں فعل ناپس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی ورب نہیں ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ سپورٹنگ رول ادا کرتے ہیں کسی جگہ آ کر وہ سپورٹنگ رول ادا کرتے ہیں سینٹنس میں وہ انڈیپینڈنٹ مکمل طور پر پرفیکٹ اور کمپلیٹ ورب نہیں ہوتے ہیں بلکہ سپورٹ کرتے ہیں اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے ہیلپنگ ورپس یا آگزیلری یا آگزیلریز بن کے آتے ہیں تو افعال ناوٹسہ جو ہیں وہ کئی ایک ہیں بہت سارے ہیں ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو سب سے اہم فعل ناوٹس ہے وہ کانا ہے کانا کا بہت کسرت سے استعمال ہوتا ہے عربیک لینگویج میں تو یہاں پر بنیادی طور پر جو پریکٹس کرنی ہے آپ کو وہ کانا ہے کانا کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح سے اس کا اسم ہوگا جس طرح سے اس کا اسم ہوگا اسی اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی آتی جائے گی کانا کا اسم اگر سنگلر ہے تو کانا سنگلر ہوگا کانا کا اسم اگر ڈول ہے تو وہ جو ہے کانا یعنی کہ ڈول ہوگا اور کانا کا اسم اگر پلورل ہے تو وہ پلورل ہوگا اور یہی معاملہ خبر کا بھی ہے کیونکہ مبتدہ اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے تو خبر کو بھی اسی طریقے سے ہونا پڑے گا یعنی پریڈیکیٹ کو بھی تو کانا جو ہے یہ جس اعتبار سے اسم ہوگا اسی اعتبار سے خود بدلتا رہے گا کانا اگر سنگلر ہے تو یہ کانا رہے گا یعنی مذکر میں اور اگر ڈول ہے تو کانا ہو جائے گا اور اگر پلورل ہے تو کانو ہو جائے گا فیمنین سنگلر ہے تو کانت اور اگر فیمنین ڈول ہے تو کانتا ہو جائے گا اور اگر فیمنین پلورل ہے تھرڈ پرسن تو کننہ ہو جائے گا اور اگر یہ واحد حاضر ہے سیکنڈ پرسن میسکلین سنگلر تو یہ کانتا ہو جائے گا اس کی ڈول ہو جائے گی کانتوں میں اور اس کی پلورل ہو جائے گی کانتوں اور پھر اس کی جو فیمنین فارم ہوگی سیکنڈ پرسن فیمنین سنگلر وہ کنتی اور ڈول میں کنتمہ اور پلورل میں کنتنہ اور پھر کنتو کننہ یہ ہو جائیں گے فرسٹ پرسن میں واحد متقلم اور جمع متقلم تو اس یہ اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی آتی جائے گی جس یہ اعتبار سے اس کے اسم میں بدلاو آئے گا کانا آٹومیٹک اسی حساب سے اپنی فارم بدلتا جائے گا افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں امپرفیکٹ ورپس جو ہوتے ہیں جن کو ہم نے ابھی سمجھا یہ افعال ناقصہ کا جو پورا گروپ ہوتا ہے یہ اپنے ناؤن کو نومینیٹو کیس میں رکھتے ہیں لیکن ان کا جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے یعنی ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایکیوزیٹو کیس میں ہوتی ہے افعال ناقصہ دراصل یہ مبتدہ اور خبر کے سنٹنس پر آتے ہیں افعال ناقصہ مبتدہ اور خبر کے سنٹنس کے ساتھ استعمال کیا جاتے ہیں جو مبتدہ ہوتا ہے وہ جب افعال ناقصہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے یعنی کانا اور اس کی جو سسٹرز ہیں ان کے ساتھ جب وہ استعمال ہوتا ہے تو وہ نومینیٹو کیس میں رکھا جاتا ہے یعنی کہ اس کو پیش ملے گا اور اس کی جو خبر ہوگی وہ ایکیوزیٹو کیس میں ہوگی یعنی کہ وہ حالت نصب میں ہوگی مثال جیسے زید کھڑا تھا زید کھڑا تھا تو کانا زید قائمن زید ہوا کانا کا اسم اور قائمن ہے کانا کی خبر تو یہ زید قائمن جو ہے کہ کانا زید قائمن میں جو زید قائمن ہے یہ زید قائمن تھا زید کھڑا ہے کانا آیا کانا کے آتے ہی کیا ہوا اس کے اندر تبدیلی آگئی کانا کے آتے ہی اس کے اندر ظاہری تبدیلی آئی ظاہری تبدیلی کیا آئی کہ زیدن تو اپنی جگہ پر زیدن ہے لیکن جو خبر ہے وہ منصوب ہو گئی تو یہ قائمن ہو گیا اچھا اور معنی میں تبدیلی کیا ہوئی معنی میں تبدیلی یہ ہوئی کہ زید کھڑا ہے اب اس کے معنی ہو جائیں گے زید کھڑا تھا تو کانا جب داخل ہوتا ہے یا اسی طریقے سے افعال ناقصہ کی کاریگری سے تعلق رکھنے والے جو دوسری امپرفیکٹ ورپس ہوتے ہیں افعال ناقصہ ہوتے ہیں وہ دو تبدیلی لاتے ہیں سینٹنس میں ایک تبدیلی تو یہ لاتے ہیں کہ سینٹنس میں ظاہری تبدیلی لے کر آتے ہیں ایکسٹرنل چینجز اور موڈیفیکیشنز کچھ ہوتی ہیں گریویٹیکل اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سبجیکٹ اپنی جگہ پر برقرار ہے لیکن خبر میں تبدیلی آ گئی ایک تو یہ ہوئی ظاہری تبدیلی باطنی یعنی معنوی تبدیلی یہ ہوئی کہ اس کے میننگ اور سینس میں سینٹنس کے تبدیلی آ جاتی ہے زید کھڑا ہے تو یہ ہو گیا زید کھڑا تھا زید کھڑا تھا اور زید کھڑا ہے تو اتنی چند چیزیں کانا سے متعلق آپ یاد رکھتے ہیں اور یہ ساری جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کانا کی جو سسٹرز ہیں کانا کی جو پوری فیملی ہے اور کانا کی فیملی سے تعلق رکھنے والے جو دوسرے امپرفیکٹ ورپس ہیں ان کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں اپلیکیبل ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ کانا کے معنی ہوتے تھا اور دوسرے جو امپرفیکٹ ورپس ہیں کانا کی فیملی کے ان کے معنی میں کچھ الگ اپنا بدلہ ہوگا کیونکہ ہر ورڈ کا اپنا الگ معنی اور سنس ہوتا ہے تو معنی اور سنس بدلہ ہوا ہوگا لیکن جو رول ہے یعنی گرمیٹیکل تبدیلی کے آتی ہے اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں معنوی طور پر جو تبدیلی آتی ہے اس کے لحاظ سے سب کے سب برابر ہے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں اس سفر بطائرہ ہوای جہاز کا سفر اس کو ہم کر سکتے ہیں اس سفر بطائرہ زیارت کرتا ہے محمود اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے تو محمود اس میں جو یحجو ہے یہ حجہ یحجو جو ورب ہے فعل مضاعف یہ وہ ہے حجہ یحجو کے معنی ہوتے ہیں زیارت کرنا حج کیلئے جانا یعنی کی مقدس سفر کیلئے جانا سفر کے کئی مقاصد ہوتے ہیں انسان گھومنے جاتا ہے سیر و تفریح کرنے کے لئے جاتا ہے اور جناب نظارے دیکھنے کے لئے جاتا ہے لیکن ایک سفر وہ ہوتا ہے جو انسان مقدس مقصد کے لئے کرتا ہے مقدس زیارت ہوتی ہے ہولی ٹریپ یہ ہولی ٹریپ ہے حج محمود اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے یا محمود اللہ کے گھر کی زیارت کیلئے جاتا ہے محمود بیت اللہ کا حج کرتا ہے ہوا مسافر الہ مکہ تب الطاہرہ وہ ہوائی جہاز میں مکہ جا رہا ہے ہوا مسافر مسافر یہ اسم الفاعل ہے سافر يسافر مسافرتا یہ باب المفعلہ سے ہے یہ باب المفعلہ سے ہے یعنی کی سلاثی مزید فی ہے تو ہوا مسافر وہ سفر کر رہا ہے یا وہ جا رہا ہے الہ مکہ مکہ تک بطاہرہ ہوائی جہاز میں وہ ہوائی جہاز میں مکہ جا رہا ہے محمود is paying a visit to the house of Allah اور محمود is performing a pilgrimage toward the house of Allah ہوا مسافر الہ مکہ بالطاہرہ he is traveling to مکہ in an aero plane کان المطار بعیدن ائرپورٹ دور تھا دیکھیں کانا آگیا اب ساری چیزیں دیکھئے کان المطار بعیدن یہ دراصل تھا المطار بعیدن ائرپورٹ دور ہے یعنی مبتدہ خبر کا normal sentence تھا اب آپ کو ایک different معنی لینا تھا تھوڑا سا بدلاؤ کے ساتھ تو اب آپ نے اس پہ کانا داخل کر دیا کانا کے ہاتھے ہی وہ آپ کو different معنی مل گیا اور کانا نے آ کر کیا کیا کہ اسم کو تو اپنی حالت پر برقرار رکھا grammatical یعتبار سے لیکن خبر میں modification کر دیا اس نے خبر میں تبدیلی یہ پیدا کی کانا نے کہ اس کو منصوب بنا دیا خبر کو اس نے منصوب بنا دیا حالت نصب میں پہنچا دیا کانا المطار بعیدن ایرپورٹ دور تھا فرکیبا محمود سیارتن چنانچے محمود ایک کار میں سوار ہوا کانت اس سیارت واقفتن فی الشارعی کار سلک پر کھڑی تی کانا المطار بعیدن دا ایرپورٹ واز فار ایرپورٹ دور تھا فرکیبا محمود سیارتن محمود چوک اکار محمود نے ایک کار کیا محمود ایک کار پر سوار ہوا محمود روڈ اکار کانت اس سیارت واقفتن فی الشارع کار سلک پر کھڑی تھی دا کار واز پارکڈ آن دا سٹریٹ کھڑی تھی یعنی پارک تھی فی الشارعی سلک پر دا کار واز پارکڈ آن دا سٹریٹ اب آپ دیکھیں کانا المطار بعیدن میں المطار مسکولین اور سنگلر تھا تو کانا بھی مسکولین اور سنگلر کانت اس سیارت جو آگے آرہا ہے السیارت وہاں فیمنین ہوا تو کانا کانت ہو گیا اور اس سیارتو سنگلر ہے تو یہ بھی سنگلر ہے تاہا وازجدو کانا واقفینی تاہا اور ازجد دونوں کھڑے تھے اب دیکھیں تاہا اور ازجد یہ دو ہو گئے یعنی کہ ڈول تو اب جو ہے کانا کو ڈول فارم میں لائے گیا اور واقفینی یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں یہ دونوں کے دونوں ڈول ہیں سب ڈول ہیں تاہا اور ازجدو ہیں تو اسی وجہ سے کانا کو دو رکھا گیا اور واقفینی جو خبر آ رہی ہے اس کو بھی ڈول میں رکھا گیا واقفینی یہ جو تصنیہ فارم ہے ڈول فارم ہے اس میں نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے یہ واقفانی تھا علف نون کے ساتھ لیکن اس کو یا نون کے ساتھ استعمال کیا گیا یا نون کے ساتھ استعمال کیوں کیا گیا کیونکہ جو ڈول فارم ہوتی ہے جو تصنیہ ہوتا ہے جب وہ حالت النصب میں اور حالت الجر میں ہوتا ہے یعنی کہ ایکیوزیٹیو کیس اور جنیٹیو کیس میں جب ہوتا ہے تو وہ یا نون لیے ہوئے ہوتا ہے تاہا واسجدو کانا واقفینی تاہا اور اسجد دونوں کھڑے تھے تاہا اور اسجد بوٹھ ورسٹینڈنگ واقف جو ہے یہ وقفہ یقفو کا اسم الفاعل ہے ایکٹو پارٹسپل ہے اب دیکھئے سلمہ اور فاطمہ یہ دونوں مل کے ڈول ہوئے تو اب کانت کو کانتا کر دیا گیا فیمن ان کیا گیا اور ڈوال فوم ملائے گئے اسے اور پھر خبر کوئی واقعی فتحی نہیں کر دیا گیا پیچھے دونوں میسکلین تھے تو یہ واقعی فتحی نہیں تھا اب یہاں دونوں فیمنین ہو گئے تو یہ واقعی فتحی نہیں ہو گیا وَسَلْمَا وَفَاطِمَةَ کَانَتَا وَاقِفَتَحِنِ بِجِوَارِس سَيَّارَةَ اور سَلْمَا اور فاطِمَةَ کار کے بغل میں کھڑی تھی رَقِبَ الْوَلَدَانِ دونوں لڑکے سوار ہوئے وَرَقِبَتِ الْبِنْتَحْنِ السَّيَّارَةَ اور دونوں لڑکیاں سوار ہوئیں کار پر دونوں لڑکے اور دونوں لڑکیاں کار پر سوار ہوئے یا کار میں سوار ہوئے تو دونوں لڑکے اور دونوں لڑکیاں کار میں بیٹھے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں سوار ہونا ہے یعنی کار میں بیٹھے رکیبہ یرکبو یہ سمیعہ اسمعو کا ورب ہے سمیعہ اسمعو کا ڈگریہ سارت السیارتو الی المطاری کار ائرپورٹ کی جانب چلی وجرت بسرعت اور تیزی سے چلی رکیب الولدانی و رکیبت البنتانی السیارت سارت السیارتو الی المطاری وجرت بسرعا both the boys and both the girls rode the car and the car moved toward the airport وجرت بسرعا and it was moving اور it moved very fast بسرعہ very fast اور with speed and it moved with speed تو کار ائرپورٹ کی جانب روانہ ہوئی اور تیزی سے چلنے لگی تیزی سے دوڑنے لگی جرہ یجری کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا اور سارا یہ سیرو کے معنی ہوتے ہیں چلنا سارا یہ سیرو یہ ہے فعل اجوف الفعل المعتل الاجوف اور جرائجری جو ہے یہ ہے الفعل المعتل الناقص کانت الطائرة واقفة فی المطار ایرو پلین یا جہاز ائرپورٹ پر کھڑا تھا جہاز ائرپورٹ پر کھڑا تھا کان المطار واسعا ائرپورٹ کشادا تھا واسعا تھا ایرو پلین کا اس میں تو یہ جو ہے نومینیٹو کیس میں ہے اور واقفة یہ اس کی خبر ہے تو یہ ایکیوزیٹو کیس میں ہے کانت الطائرت واقفة انفی المطار جہاز ائرپورٹ پر کھڑا تھا کان المطار واسعا ائرپورٹ کشادا تھا اب طائرہ یہاں فیملی نے تو یہ کانت ہے المطار وہاں میسکلی نے تو کانا ہے یہ سب ذہن میں رکھیں المسافرون کانو جالسین فی قاعة المسافرون کانو جالسین مسافرین بیٹھے ہوئے تھے فی قاعت ایک حال میں کانو جالسین المسافرون دیکھیں المسافرون یہ ساؤنڈ میسکلین پلورل ہے جمع مذکر سالم جسے کہتے ہیں تو یہ جو ہے پہلے آیا ہوا ہے تو کانا کو بھی اسی کے ایکارڈنگ رکھا جائے گا کانا کا مسئلہ بلکل وہی ہے جو آپ کو ورب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ورب اگر پہلے ہو اور اس کا جو فائل ہے وہ بات میں ہو تو ورب کو سنگلر رکھا جائے گا چاہے فائل سمولر ہو یا ڈول ہو یا پلورل ہو اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پہلے آ جائے یعنی کون سبجکٹ پہلے آ جائے تو سبجکٹ کے نمبر کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ورب کا بھی نمبر بدلتا رہے گا سیم رول اپلائی ہوتا ہے کانا کے ساتھ بھی اگر یہ کانا جو ہے یہ کانا جو ہے جس کو ہم نے جمع میں یہاں استعمال کیا یہ پہلے لائے گیا ہوتا تو یہ کانا المسافرون ہوتا لیکن المسافرون کو پہلے لائے گیا تو یہ کانو ہے یہ رول آپ کو بہت پہلے سمجھایا جا چکا ہے ترہ ترہ سے المسافرون کانو جالسین فی قاعة the passengers were sitting in a hall والسیدات کن جالسات فی قاعة اور خواتین کسی اور ہال میں بیٹھی ہوئی تھی اور خواتین ایک ہال میں بیٹھی ہوئی تھی پیسنجر حضرات ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور خواتین ایک ہال میں بیٹھی ہوئی تھی والسیدات کن جالسات فی قاعة یہ کن جالسات السیدات کو آپ نے دیکھا کہ اس کو کیا کر دیا گیا کن نا کر دیا گیا والسیدات کن جالسات فی قاعة اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی ایک اور ہال میں جالسین یہ خود میسکلین پلورل ہے اور کن نا جالسات میں جالسات جو ہے یہ ساونڈ فیمنین پلورل ہے اور اس کو جالساتین کر دیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ ساونڈ میسکلین پلورل جو ہوتا ہے وہ حالت النصب اور حالت الجرمیانون لیے ہوئے ہوتا ہے تو اس لئے المسافرونہ کانو جالسینہ ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ساونڈ فیمنین پلورل جو ہے وہ حالت النصب اور حالت الجرمے وہ کسرا پاتا ہے تو اس لئے کن نا جالساتین ہیں یہاں پر اور کانا کی جب یہ جمع موننف قائب ہوتی ہے تو کانا کن نا ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پر کن نا ہے اوکے خان المعید وقت ہو گیا ہے time ہو گیا ہے تطیر الطائرت والآن اب جہاز اڑے گا خان المعید وقت ہو گیا ہے the time has come خان المعید المعید کے معنی ہوتے appointed time the appointed time of the departure has come خان یحین یہ ضربہ عزریبو سے آتا ہے یعنی کس سارا اسی ربا عیبیعو کے وزن پر ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں الفعل المعتلل اجوف یہ اس گروپ کا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وقت ہو جانا یعنی وقت آ گیا ہے وقت ہو گیا ہے یعنی ہوای جہاز کا وقت ہو گیا ہے تطیر الطائرت والآن اب جہاز اڑے گا the aeroplane or the aircraft will fly now the aeroplane will fly now تارا یطیرو یہ آپ کو معلوم ہے الفعل المعتلل اجوف ہے یبا عیبیعو سارا یسیرو وغیرہ کی طرح ہے محمود ایک چھوٹا سا بیگ لیے ہوئے ہے حمالا یحملو کے معنی ہوتے ہیں to carry something کوئی چیز carry کرنا حمالا یحملو ضربہ یضریبو کے پیٹرن پر ہے یہ محمود یحملو حقیبتا صغیرہ محمود ایک چھوٹا سا بیگ لیے ہوئے ہیں محمود is carrying a small bag والمسافرون یحملو حقائب صغیرہ اور دوسرے پیسنجر چھوٹے چھوٹے بیگ لیے ہوئے ہیں and the passengers are carrying small bags والمسافرون یحملو حقائب صغیرہ and the passengers are carrying small bags والمسافرات یحملن حقائب صغیرت and the female passengers are carrying small bags یہ اصل میں آپ کی practice کروا رہے ہیں verb کی کہ verb جو ہے number بدلنے سے اور gender بدلنے سے کس طرح سے بدلتا رہتا ہے محمود یحملو حقیبتا صغیرہ محمود یہاں تھا تو یحملو ہے اکیلا تھا محمود تو سنگلر میں ہے یحملو اور پھر آگے المسافرون یحملو حقائب صغیرہ یہاں مسافرون پلورل میں آیا تو verb کو یحملو نہ کر دیا گیا اور پھر آگے مسافرات ہیں یعنی فیمل پیسنجرز تو یہاں پر verb کو یحمل نہ کر دیا گیا جمع مونف غائب کر دیا گیا تھرڈ پرسن فیمنین پلورل فارم لائی اس کی حملہ یحملو کی اور دیکھیں کہ ان تمام سنٹنسزز میں تینوں ہی میں سبجیکٹ کو پہلے رکھا گیا ہے اسی لیے verb کو اسی کے اکورنگ بدل دیا گیا اور اگر verb پہلے آ جائے سبجیکٹ بات میں آ جائے تو اس کا نمبر نہیں بدلے گا جنڈر تو بدل جائے گا لیکن نمبر میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا تو ایک بار انگلیس ٹرانسویشن دیکھ لیجئے محمود is carrying a small bag and the passengers are carrying small bags and the female passengers are carrying small bags حقائب یہ تنوین نہیں لے گا تنوین اس کو نہیں ملے گا کیوں 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 یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں ڈپ ٹوٹ ممنوع من الصرف ہے یہ مفاعل کے وزن پر زہب المسافرون الیلطائرہ پیسنجرز جہاز کے پاس گئے the پیسنجرز went toward the ایروپلین ایرکرافٹ مسافرین ایرکرافٹ کی طرف بڑھے یہ گئے و جلسو على المقاعدی اور سیٹوں پر بیٹھ گئے and sat down on the seats و جلسو على المقاعد مقاعد کی جمع ہے یہ مقاعد کی معنی ہوتا ہے seat طارت الطیارت فیل جوی جہاز فضا میں اڑ گیا جہاز فضا میں اڑ گیا یا اڑنے لگا طارت یہ طار 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 طارت اس طریقے سے الطیارہ کے معنی دیکھ رہی ہیں آپ کی جہاز ہوتا ہے جہاز فضا میں اڑ گیا یا جہاز فضا میں اڑنے لگا الجوو کے معنی ہوتے ہیں فضا بھی الجوو کے معنی موسم کے بھی ہوتے ہیں جیسے آج موسم اچھا ہے الجوو جید علیم الجوو جو ہے یہ موسم کے معنی بھی آتا ہے اور الجوو جو ہے یہ آتا ہے فضا کے لیے یعنی اسپیس میں اسپیس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا الجوو کا طارت الطیارت فی الجووی دا ایروپلین فلو ان دا اسپیس دا ایروپلین فلو ان دا اسپیس اسپیس میں اڑنے لگا رجع الاصدقاء والصدقات من المطاری دوست اور سہلیاں ائرپورٹ سے واپس ہو گئے رجع الاصدقاء والصدقات دوست اور سہلیاں ائرپورٹ سے واپس آگئے اب دیکھیں یہاں رجع سنگلر ہے کیونکہ اس کے جو فائل ہیں سبجیکٹ سے یہ سب بعد میں آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی ان کو یہاں لائے جائے تو رجع میں اسی ایک ایکارڈنگ تبدیلی کر دی جائے گی رجع الاصدقاء والصدقات من المطار دو فرینڈز کم بیک ریٹن فرم دی ارپورٹ لڑکے خوش تھے اور لڑکیاں خوش تھی اب دیکھیں الاؤلاد ہے تو کانو لائے گیا اور آگے البناتو ہے تو کنہ لائے گیا الاؤلاد مسکلین ہے تو کانو لائے گیا اور البناتو فیمنین ہے تو کنہ لائے گیا اور آپ دیکھیں مسرورین اور مسرورات یہ دونوں کے دونوں ساؤنڈ پلورل ہیں مسرورین مسکلین ساؤنڈ پلورل ہے اور مسرورات یہ ساؤنڈ فیمنین پلورل ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کے دونوں یعنی ساؤنڈ مسکلین پلورل کی فرم کیا ہوتی ہے اور ساؤنڈ فیمنین پلورل کی فارم کیا ہوتی ہے اور ان کو کیا کیا ملتا ہے نومینیٹیو ایکیوزیٹیو اور جنیٹیو میں یہ آپ کو بار بار بتایا گیا ہے اب دیکھئے تمرین آپ کے سامنے ہے بہت سمپل تمرین ہے اس میں پریکٹس کرنی ہے آپ کو بنیادی طور پر کہ کس طرح سے کانہ کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے اور دوسری چیز آپ کو یہاں پر یہ نوٹ کرنی ہے کہ کانہ جو ہے یہ پاسٹ میں استعمال ہوتا ہے تو کانہ ہوتا ہے کانہ مزارے بھی بن جاتا ہے یکونو ہو جاتا ہے وہ کانہ جو ہے اپنا مزارے کا بھی فارم رکھتا ہے کانہ یہ فعل اجوف ہے جیسے قالا یقولو ہے اسی طریقے سے کانا یکونو ہے کالا یکونو کی جو کانجگیشن ہوگی سیم وہی کانجگیشن جو ہے کانا یکونو کی ہوگی اب آپ دیکھیں ڈیفرنٹ فارمز کے ساتھ کیسے استعمال کیا گیا ہے کانہ کو سب سے پہلے ایک سمپل سینٹنس دیں گے یہ اس کے بعد کانہ داخل کر کے تبدیلی لائیں گے اس کے بعد کانہ چونکہ پاسٹ ہے تو اب اس کی جو پریزنٹ فارم بنتی ہے اس پریزنٹ فارم کو استعمال کر کے دکھائیں گے یہ اس طرح سے ہوتا ہے وہ سفر کر رہا ہے he's traveling or he's a traveler کانہ مسافرن he was a traveler or he was traveling یکونو مسافرن he will be a traveler or he will be traveling یا مسافرن she is traveling or she's a traveler کانہ مسافرن she was traveling or she was a traveler تو اس طرح سے آپ تبدیلیاں دیکھیں لیکن عمل دونوں ہی کریں گے وہی سیم یعنی خبر کو یہ کیا بنا دیں گے منصوب بنا دیں گے انتا مسافرن آپ سفر کر رہے ہیں انتا مسافرن آپ سفر کر رہے ہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں آپ مسافر ہیں سب مانا ہوگا کنتا مسافرن آپ سفر کر رہے تھے یا آپ مسافر تھے تکونو مسافرن آپ مسافر ہوں گے یا آپ مسافر بن جائیں گے یا آپ سفر کریں گے تو انتا مسافرن آپ سفر کر رہے ہوں گے ضمیروں کے بدلاؤں کے ساتھ ساتھ ان کا جنڈر اور نمبر بدلتا گیا تو اسی اعتبار سے کانا اور یکونوں میں تبدیل لائی گئی انتی مسافرت آپ سفر کریں گی آپ مسافرہ ہوں گی آپ سفر کرنے والی ہوں گی میں ایک سفر کرنے والا ہوں کنت مسافرہ میں سفر کرنے والا تھا اکون مسافرہ میں سفر کرنے والا ہوں گا سفر کرنے والا ہوں گا اور آئی ویل بی ٹریولنگ میں ایک مسافر ہوں میں ایک مسافرہ تھی میں ایک پیسنجر تھی میں سفر کر رہی تھی میں جا رہی تھی یہ سب معنی آئیں گے اس میں اکونو مسافرہ تن میں سفر کرنے والی ہوں گی میں ایک مسافر ہوں گی میں ایک ٹریولر ہوں گی میں پیسنجر ہوں گی ہوں میں واقفانی اب کیا کیا انہوں نے ورڈ چینج کر دیا ہے خبر کا پیچھے خبر کو مسافر رکھا گیا اسی کو بدلا گیا مختلف طریقے سے یہاں پر جو ہے خبر میں لفظ واقف کا استعمال کر رہے ہیں ہما واقفانی وہ دونوں کھڑے ہوئی ہیں کانا واقفانی وہ دونوں کھڑے تھے یکونانی واقفانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے تو ہما واقفانی دے آر سٹینڈنگ دے آر سٹینڈنگ کانا واقفانی دے آر سٹینڈنگ یکونانی واقفانی دے آر سٹینڈنگ دے آر سٹینڈنگ ہما واقفانی they both meaning feminine are standing they were standing they will be standing یعنی ki feminine dual انتما واقفانی آپ دونوں کھڑے ہیں کنتما واقفانی آپ دونوں کھڑے تے تکونانی واقفانی آپ دونوں کھڑے ہوں گے you both are standing you both were standing you both will stand or will be standing انتما واقفانی آپ دونوں کھڑی ہیں کنتما واقفانی آپ دونوں کھڑی تھی تکونانی واقفانی آپ دونوں کھڑی ہوں گی you both are standing you both were standing you both will be standing نحن واقفانی ہم دونوں کھڑے ہیں کنتما واقفانی ہم دونوں کھڑے تے نکونوا واقفانی ہم دونوں کھڑے ہوں گے نحن واقفانی we are standing کنتما واقفانی we both were standing نکونوا واقفانی we both will be standing اور will stand نحن واقفانی آپ کو معلوم ہے کہ نحن کا جو استعمال ہے یہ masculine اور feminine دونوں کھڑے ہے اور dual کھڑے بھی ہے اور dual میں بھی masculine اور feminine دونوں کھڑے ہے آپ نے دیکھا ہوگے کہ dual فارم میں نہ ہی pronoun میں اور نہ ہی verb فارم میں تذکیر و تانیس کا کوئی فرق نہیں ہے یعنی ہما ہے تو ہما مذکر کے لئے بھی اور مونت کے لئے بھی اور اسی طریقے سے dual فارم میں جب آپ ذہب تمہ کہتی ہیں فعل تمہ یعنی کی حاضر کے جو دونوں سیغے ہوتے ہیں مذکر اور مونت کے وہاں بھی برابر ہیں اسی طریقے سے ان تمہ میں بھی ہے اسی طریقے سے نحنو میں بھی ہے نحنو جب ہم کہتے ہیں تو اس میں masculine اور feminine دونوں ہے اب اگر masculine ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے ہم یعنی اگر نحنو سے masculine مراد لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو خبر استعمال کرتے ہیں اس میں masculine ہی کا استعمال کریں گے اور اگر نحنو سے مراد ہے feminine تو خبر میں کچھ ایسی چیز استعمال کر دی جاتی ہے جس سے بتا چل جاتا ہے کہ یہ feminine ہے otherwise نحنو کا استعمال masculine اور feminine دونوں کے لئے آتا ہے interesting ہے Arabic میں ضمیریں جو ہے یہ بہت دلچسپ ہوتی ہیں ضمیروں کے استعمال سے پتا چل جاتا ہے gender کون کیا ہے انگلیش میں problem کیا ہے کہ مالنے جی you ہے تم کو کہنا ہو تو you جو ہے masculine کے لئے بھی ہے you جو ہے feminine کے لئے بھی ہے you جو ہے singular کے لئے بھی ہے you ہے آپ کا جناب plural کے لئے بھی ہے سب کے لئے you 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 لیکن Arabic میں کیا ہے انتا ہے انتی ہے انتما ہے انتنہ ہے انتم ہے پانچ زمینیں آ رہی ہیں اور انگلیش میں کیا ہے یو 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 عربی میں کیا ہے انتا انتی انتما انتم انتنہ پانچ ہیں اور وہاں کیا آج صرف یو یو کرتے رہی ہیں آپ پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہے gender معلوم ہونا چاہیے بات کرتے ہوئے gender specific language ہے Arabic تمام چیزیں پتہ چل جاتی clarity جتنا ہی communication میں ہو اتنا ہی بات صحیح مانی جاتی ہے clarity جتنا ہی کم ہو پائے کسی چیز میں تو اتنا ہی اسے ان complete سمجھا جاتا ہے sense اسی لئے Arabic کا بہت جلدی ادا ہو جاتا ہے بہت دفعہ کیا ہوگا انسان اگر کسی خاص نام کو نہیں جانتا ہے یہ نام masculine ہے یا feminine ہے وہ درخواستہ آپ کوئی انگلیش کا literature پڑھ رہی ہیں literature پڑھتے ہوئے کوئی نام بار بار آ رہا ہے لیکن آپ کو اس نام کے بارے میں نہیں معلوم ہی کہ masculine ہے یا feminine ہے یہ کوئی جو سبجک استعمال کیا گیا ہے جو literature آپ پڑھ رہی ہیں اس سبجک کے بارے میں آپ معلومات ہی نہیں کہ masculine یا feminine ہیں بھئی آپ جس culture سے واقف ہیں اس culture میں تو آپ کو معلوم ہے زینب ایک عورت کا نام ہے خالد ایک مرد کا نام ہے اگر کوئی ایسا ملک ہے کوئی افریقن ملک ہے یا کوئی امریکن ملک کا کوئی ایسا نام ہے مشہور نام جو ہوتے ہیں وہ تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ feminine ہے یا masculine ہے لیکن یہاں بعض ایسے نام ہوتے ہیں کہ masculine اور feminine پتا ہی نہیں جلتا ہے کہ اس نام سے ہم کیا اندازہ لگائیں تو زمیریں جو ہوتی ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ یہ کیا ہے masculine ہے یا feminine ہے اسی طریقے سے خود اردو میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ پتا ہی نہیں چلتا ہے اس نام کے رکھنے masculine ہیں یا feminine ہیں ایک نام ہے شمیم شمیم masculine کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور شمیم feminine کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اب کہیں کوئی ایک page ہو اس page پر بار بار لفظ شمیم آتا رہے انگلیش میں آپ پتہ ہی نہیں چلے گا کی کیا ہے ایرابیٹ میں پہلے ہی سنٹنس میں جیسے ہی شروع ہوگا مہا جنڈر پتہ چل جائے گا اگر شمیم کسی مرد کا نام ہے تو اس کے ساتھ جتنی ضمیریں ہوں گی جتنی ورب کی فارمز ہوں گی وہ سب مذکر استعمال ہوں گی اور اگر وہ feminine ہے تو فوراً اسی سنٹنس میں دو تین لفظ کے چلتے ہی فوراً پتہ چل جائے گا کیا کیا ہے فیمن تو انگریزی کتنی بڑی زبان ہے لیکن بتائیے کتنا بڑا فالٹ ہے اس لینگریز میں کبھی کبھی آپ دو دو تین تین پیش پڑھ لیں اور آپ پتہ ہی نہیں سلے گا کہ یہ جنڈر کیا ہے اس انسان کا دلیں خیر ایک بات آگئی بیچ میں تو نحنو واقفتانی ہم دونوں کھڑی ہیں کن نا واقفتانی ہم دونوں کھڑی تھیں نکون واقفتانی ہم دونوں کھڑی ہوں گی تو نحنو میں تو پتہ نہیں چلا کہ یہ میسکلین یا فیمنین کے لیے ہے لیکن فورا جو اس کے بعد خبر لائے گئی اس نے فورا بتا دیا کہ کون سا میسکلین ہے کون سا فیمنین ہے so we are standing we both were standing and we all will be standing or will stand ہم جالی سون وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کانو جالی سینہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یکون جالی سینہ وہ لوگ بیٹھیں گے یا وہ لوگ بیٹھ رہے ہوں گے یہاں بھی اس کو کسرہ ملتا ہے یہاں اس کو جالی ساتن ہونا تھا لیکن اس پر فتحہ آتا ہی نہیں ہے یعنی ایکیوزیٹو آپ سب بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ سب بیٹھ ہوئی تھیں آپ سب بیٹھ ہوئی ہوں گی یا آپ سب بیٹھیں گی You all feminine are sitting and you were sitting and you will be sitting ہم سب بیٹھے ہوئے ہوں گے so we are sitting we were sitting and we will sit یا we will be sitting اب ہم سب بیٹھی ہوئی ہیں ہم سب بیٹھی تھیں ہم سب بیٹھیں کہ we feminine are sitting we were sitting we will be sitting اب آپ بتائیں کن ن جال سات ان کا we were sitting پتہ ہی نہیں چلا کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے masculine تھے یا feminine تھے لیکن عربی نے فورا بتا دیا کن ن جال سات ان کس جن ڈر سے بلون کرنے لوگ تھے تو یہ عربی کی بہت بڑی خصوصیت ہے دنیا میں اتنی اہمیت کے ساتھ ان چیزوں کو کوئی language express نہیں کرتی ہے تو الحمدلللہ ہم نے یہ سبق مکمل کیا امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سبق کو سمجھ لیا ہوگا السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ